موسیقی آج ہم بنانے جا رہے ہیں نلی نیہاری بیف نلی نیہاری اور اس کو بنانے کے بعد مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیں اور مجھے دماؤں میں یاد رکھئے گا اور اب ہم اس کے انگریڈینز کی طرف چلتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں بیچ نیہاری کے لیے میں نے تین کےچی میڈ لے لیا ہے یہ آپ دیکھ لیے میں نے ہرڈیاں بھی لیا ہے ساتھ ہی اور یہ بڑے بڑے سی بوٹیاں بون کا کوشت میں نے لیا ہے آپ کو اسے بھی لے سکتے ہیں ون کپ میں نے اس میں لیا ہے آٹا ٹو ٹی بل سپون نمک ون ٹی بل سپون بھر کے کورینڈر باؤڈر ون ٹی سپون میں نے لیا ہے گھل دی ون ڈی بل سپون بھر کے میں نے لیا ہے سونف اور ڈرائی مسالے ان کو میں روست کروں گی ڈرائی روست اور اس کے بعد ان کو میں پیس کیس میں آٹ کروں گی انہیں میں نے تین سے چار لے لیا ہے یہ سنمن سٹک تیز بات بات باندھ کے پھول لیا ہے میں نے تین ادر چار ادر میں نے چھوٹی علاچی لیا ہے اور یہ تھوڑی سی میں نے کالی مرچیں اور چرپانچ لونگ لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے دو ادر بڑی علاچی ایک لیا ہے میں نے جائفل جواتری اور جائفل جواتری میں سے میں اس کو توڑوں گی اور اس کو ہاف ڈالنا ہے یہ فل نہیں میں نے ڈالنا اور یہ تھوڑا سے میں نے ساتھ جواتری بھی لیا ہے یہ میں نے لیا ہے ساتھ ہی سفید زیرہ لے لیا ہے میں نے اور اس کو بھی میں روست کروں گی ان کے ساتھ پہلے بڑے مسالوں کو اور پھر اس کو اور پھر ان کو میں گرائنڈ کر لوں گی اور میں نے نہاری میں ایڈ کروں گی ریڈ چیلی میں نے لیا ہے 2 ڈبل سپون اس کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے ادر پلسن کا پیسٹ 1 کپ میں نے لیا ہے اوائل اور ضرورت پر ہی تو ہم اور اوائل یوز کر لیں گے لیکن کیونکہ اس میں ہم نلی کی ہڈیاں ڈالتے ہیں تو ان میں سے ویسے بھی اوائل ریلیز ہوتا ہے اس کی میں نے 1 کپ لیا ہے اس کے بعد میں نے سجاوٹ کیلئے میں نے لے لیا ہے کورینڈر لیوز ادرک اس کو میں جولین کٹ کروں گی اسے سجاوٹ کروں گی لیمو ہری میرچیں اور دو میڈیم سائز کے پیاز میں نے لے لیا ہے ان کو میں فرائے کروں گی اور تھوڑا سا میں اس جوٹ میں یوز کروں گی اور کچھ نہاری کے اندر ایڈ کروں گی اب ہم اس کا پروسیجر آپ کو دکھاتے ہیں پین کے اندر آپ میں ڈالنے جا رہی ہوں اوائل اس کے اندر میں ڈالوں گی اپنا ادرک لسن کا پیسٹ اس میں میں نے ایک بڑے سائز کا ادرک کا ٹکڑا اور ایک بڑا لسن لیا ہے اس کو میں فرائے کروں گی اور جیسے ہی ادرک لسن کی ہلکی سے خوشبو آئے گی تو میں اس نے گوشت کو ایڈ کر دوں گی اور پھر اس کو فرائے کروں گی ادرک لسن کی خوشبو آنا شروع گیا اس میں میں صرف نا یہ دو سٹکس ڈال رہی ہوں سینمن اور دو میں اپنے بادبان کی پھول ڈال رہی ہوں وہ واقعی ساب میں روست کر کے اس کے اندر ایڈ کروں گی اور روست کر کے گرائنڈ کر کے فائنلی ان کو بہلکل باریک کر کے اس کے بعد اب میں اس ٹیج پہ اس کے اندر ایڈ کرنے جاری ہوں اپنا گوشت اس کو فرائے کر رہے اچھا سا اس ٹیج پر میں نے جو آپ کو سارے نسانے دکھائے تھے ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا اور اسی میں میں نے نمک مرچ بھی ایڈ کر دیا اب میں اس کو اس کے اندر ڈال کے اس کو بھی بھون لوں گی باشی ساب کے گوشت ہمارا قدرین بن چکتا ہے اور پانی بھی اس میں ہو ریلیز کر دیا اب میں اس میں دوسرا پانی آگر کروں گی جس کو میں نے گرہم کر کے رکھا کر مجھو اب ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اس میں اُبال آئے گا اور کم اسلام تین سے چار گھنٹے اس کو لگیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے جیسے ہی ہمارا میٹ اچھا سا گل جائے گا اس کے بعد ہم اس میں آٹا شامل کریں گے اور پھر ہم آپ کو اس کا باقی پروسیجر دکھاتے ہیں اب ہم اسے گلنے کے لئے چھوڑیں میں نے اس میں وایل کر کے وارٹر ایڈ کیا ہے تاکہ ایک تو جلدی ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوں گا ہماری نہاری تیار ہو چکی ہے تقریبا اب میں اس میں آٹا شامل کروں گے اور آٹا شامل کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں یہ آئل سارا اس کے اوپر سے اتار لوں گی کیونکہ آٹا ڈالتے ہی سارا آئل ختم ہو جاتا تو میں یہ آئل فیل آل اتار لوں گی اور آٹا ڈالنے کے بعد تھوڑے دیر بعد میں اس میں ہی آئل واپس ڈال دوں گی اب اس میں میں آٹا شامل کر رہی ہوں میں نے اسے گھول لی اور یہ دیکھیں چھلنی کے ساتھ میں اسے ڈال رہی ہوں تاکہ کوئی گھٹلی نیچے نہ جائے اور ساتھ ساتھ میں اسی ہاتھ سے ہلاتے ہی جا رہا ہوں اس میں تھوڑا سا تھوڑی سی دیر لگ جائے گی لیکن انشاءاللہ گھٹلی نہیں بنے گی یہ دیکھیں یہ خود با خود نہیں جاتا جائے گا چھلنی کے ساتھ ڈال دیا تھا کچھ میں ایسے بھی ڈال کے آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح سے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اگر تھوڑی سی دیر میں انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا تھوڑا ٹھیک ہو جائے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ میں نے آنچ بھی تھوڑی ہلکی کی تھی تاکہ آرتے کی گھٹلیاں نہ بنیں اس کے ساتھ ہی جو میں نے آپ کو پیاز دکھایا تھا وہ میں نے بھری کٹ لیا ہے اب اس نے آئل ڈال کے اس کو فرائی کرنے پر ہی رکھ دوں گی اس پر اب ہم فرائی کریں ہم نے اپنا پیاز ڈال رہی ہوں پھوڑا سا مکزاوٹ کو لے رکھیں اس باقی میں رکھتے ہیں سبز ڈھنیاں ہری مرچیں اور تھوڑی ہی کٹی بھی ایڈرہ جو میں نے آپ کو رات کو دکھائی تھی اب اس سٹیج پر میں نے جواب کو بتایا تھا کہ میں آئل نکال رہی ہوں تو ہماری نہاری کیوں کے تیار ہے میں اسے پانچ ساتھ منٹ صرف دم پر رکھوں گیا تو وہ میں سارا بس میں واپس ڈال رہی ہوں جو میں نے نہاری کے اوپر سے ہی اتا رہا تھا اس کے علاوہ بھی نہاری پر آئل ڈالتا ہے وہ الادہ سے بنایا جاتا ہے اگر آپ چاہئے وہ ڈال سکتے ہیں میں اس لیے نہیں ڈال رہی کہ میرے لیے اتنا کافی ہے اس کے اندر صرف آپ کو اتنا ایڈ کرنا ہے پپریکا پاورڈر ون ٹی سپون اور آئل اس کے ساتھ آپ تھوڑی سی اجوائن ایڈ کر کے اس کو فرائی کر کے ڈالیں گے تو وہ جو الادہ سے نہاری کوئل ملتا ہے وہ تیار ہو جائے گا آپ کا میں اب اسے پانس آٹھ مٹ میں دم پر رکھ کے پانس آٹھ مٹ میں دم پر رکھ کے پھر اسے سابق کر کے آپ کو دکھاتی ہوں براہ سلام اور بام جدوں میں گے دیگر اندر کوکیں ٹھین باہی